السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں ہے مسئلہ عام ہے جانتے ہیں بس یاد دہانی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک عرصے سے ایک مدت سے ایک کام کرتے ہوئے چلا آرہا ہے یہ جاننے کے بعد بھی کہ اس کام میں میرا لوس ہے نقصان ہے اور اس سے بہتر اس کے پاس option ہے لیکن پھر بھی وہ مسلسل اسی کام کو کر رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ مجبور ہے کیوں مجبور ہے کیونکہ اس نے قسم کھالی ہے اس کام کو کرنے کی اب اس کے سمجھ کے اعتبار سے چونکہ اس نے قسم کھالی ہے لہٰذا اب بہتر option ہونے کے بعد بھی وہ اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا باوجود اس کے کہ اس میں نقصان ہے کیا شریعت ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں اس کے اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لیکن شریعت اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کر دی کیا واقعی میں ایسا ہے چونکہ اس نے قسم خالی ہے اس کام کو کرنے کی تو نقصان ہونے کے بعد بھی وہ اس کام کو کرے گا چھوڑ نہیں سکتا ہے آئی جس کو دیکھتے ہیں ابی کریم علیہ السلام کی اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت ابو حریرہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے مسئلے فرمایا من حلف علی یمین جس نے کوئی قسم خالی کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم خالی ہے فرآ غیرہ خیرم منہ تو قسم کھانے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں یا اس کام کے چھوڑنے میں فائدہ ہے مسلحات منفات ہے یعنی قسم کے توڑنے میں فائدہ ہے قسم کے توڑنے میں فائدہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِنِهِ کہ اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفار آدھا کریں وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مِّنْهَا اور کفار آدھا کرنے کے بعد وہ کام کریں جس میں اس کی مسلحات ہو فائدہ ہو بینیفیٹ ہو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے بالکل مسئلہ واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کام کے کرنے کی قسم خواہ لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کام میں فائدہ نہیں ہے نقصان ہے بلکہ میرے پاس اس سے بہتر اپشن ہے یا شریعت نے اس سے بہتر چیز اس کو بتائیے تو آدمی کو قسم توڑ دینا چاہیے اس کو اجازت ہے وہ قسم توڑ سکتا ہے قسم کا کفار آدھا کریں اور وہ کام کریں جس کے لئے فائدہ ہو مثال کے طور پر جیسے بہت سارے کوئی آدمی ہے اور یہ کہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلا سے بات نہیں کروں گا فلا کے گھر نہیں جاؤں گا یا کوئی قسم کھالے کہ میں شادی نہیں کروں گا لیکن اب قسم کھانے کے بعد ایک خواہش جگنے لگی اندر شادی کی خواہش ہوئی اب اس کے بعد وہ کیا کرے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ آدمی قسم توڑ دیں اس لئے کہ قسم کے توڑنے میں ہی اس کے لئے فائدہ ہے یہ میرے بھائیو ایک مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور پھر برابر اس کام کو کیے رہتے ہیں کیے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں کیونکہ ہم نے قسم خواہی ہے اللہ تعالی مقارب آپ کو دین کی صحیح سمجدہ فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن